ایس آئی ایو سی آئی اے کی بڑی کاروائی بین السبائی اسلہ سمگلر نیٹورک بے نکاب دارہ آدم خیل سے کراچی اسلہ سمگل کرنے والے پانچ رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ایس آئی ایو نے نصرت بھٹو کالونی نارت نازم آباد سے پانچ اسلہ سمگلرز کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے نام محمد زشان عباسی، ولد محمد خلیل عباسی، عباس عرف عرباز ولد راز محمد، انور جان ولد محمد مرجان، عمران ولد نصرولہ جان اور محمد محسن ولد سکندر شامل ہیں گرفتار ملزمان سے پانچ عدد نائن ایم ایم پسٹلز برامت کر لی گئی ملزمان بالا درہ آدم خیل صوبہ کے پی کے سے اسلہ لا کر کراچی میں مختلف جرائم پیشہ ناصر کو فروخت کرتے ہیں ملزمان اسلہ درہ آدم خیل سے اپٹ آباد لاتے ہیں جہاں ملزمان کا ایک ساتھی فیضان جو کہ گرفتار ملزمان زشان کا قریبی رشتے دار ہے اور ڈی پیو آفیس اپٹ آباد میں متین ہے وہ اسلے کو مٹھائی کے ڈبوں میں پیک کرتا ہے یہ پیکنگ اپٹ آباد میں واقعہ ملزم زشان کے شاپ عباسی آرمز اینڈ ایمونیشن پر کی جاتی ہے پیکنگ کے بعد اسلہ بزریہ وڑائچ ایکسپریس اور افتخار ایکسپریس کراچی بامقام سوراب گوٹ اور لسبیلا پر ترسیل کیا جاتا ہے جہاں سے زشان اور انور اسلہ اٹھاتے ہیں اور اپنے نیٹورک کے ذریعے مختلف مجرموں کو فروخت کرتے ہیں ملزم انور پولیس کانسٹیبل ہے جو مددگار ون فائیو تھانہ پاپوش نگر میں تائینات ہے ملزم پولیس وردی میں بس اڈے سے مٹھائی کے ڈبوں میں پیک اسلہ وصول کر کے اپنے کسٹمرز کو فروخت کرتا ہے ملزمان زیادہ تر اسلہ زیلہ سینٹرل میں جرائم پیشہ ناصر کو فروخت کرتے ہیں اس نیٹورک کے گرفتاری کے بعد امید کی جاتی ہے کہ زیلہ سینٹرل میں جرائم میں کمی واقعہ ہوگی ملزمان سے ناجائد اسلے کی برامدگی پر ان کے خلاف تھانہ ایسائیو میں سیندھ اسلہ ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے